السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرہ ٹی وی پر لائف کے بنے کا پروگرام پروگرام کا یہ تیسرا حصہ ہے جس میں آپ کے لئے لائف کولوں کا سلسلہ جاری ہے اگر آپ بھی کوئی دینی سوالات کے جوابات چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے ایک لائف کولر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میں آپ کی بیان بور رہی ہوں کیسے ٹھیک ہو جی الحمدللہ فرمائی بھائی جس میں آپ باتیں کرتے ہیں اتنی محبت پیار سے آپ سمجھاتے کرتے ہیں جکین کر کے جانا میں آپ کی بیان وہی بور رہی ہوں لیکن جس کے بولنے کی سوڑی پرابلم میں ہے لیکن جو جکین کر کے جاؤں جب آپ کی باتیں سنتی ہیں مجھ میں اتنی حمد طاقت آتی نا جکین کر کے جاؤں ان کے دل کا دا کہ عبادت کری جاؤں کری جو کری جاؤں ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عجر دے بھائی آپ کو آمین آمین یہ باستے دعا کرنا پھلی بڑی بھائی رکھر بہت عجر دے ضرور آمین السلام علیکم اور ایک قرر لائن پر موجود ہے آپ دوبارہ کوشش کیجئے یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے محبت ہے حق تعالی شان ہو آپ کی محبتوں میں اضافہ فرمائیں اور برکت عطا فرمائیں اور دعا بھی کرتے ہیں حق تعالی شان ہو آپ کو شفائے کامل آجل عطا فرمائیں جزاکم اللہ ماشاءاللہ جو گفتگو چل رہی تھی وہ حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے لوت علیہ السلام کو اس بستی سے نجات دی وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِسِ اور ہم نے لوت علیہ السلام کو اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِسِ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر بستی نہیں بلکہ بستی کے رہنے والے برائی کے ارتکاب کرتے تھے اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوِينَ فَاسِقِينَ یہ برے لوگ تھے وَادْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ہم نے لوت علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے یہ چھے انبیاء اکرام کا ذکر آ چکا حضرت موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام شروع میں بیچ میں پھر عبراہیم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور یاقوب علیہ السلام کا ذکر بیٹے اور پوتے پھر لوت علیہ السلام کا ذکر آ گیا ساتھوے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا اول الرسول رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک انبیاء اکرام تھے احکام مکلف کہ یہ کرو وہ کرو یہ نہیں تھا بلکہ انسانیوں کو انسانیت کیسے آداب زندگی گزارنا کیسے وہ سکھایا جا رہا تھا عدریس علیہ السلام کی طرف اللہ نے یہ سب چیزیں جو انسانی ضرورت کی چیزیں وہ سب بتا فرمائیں لکھنا کیسے عدریس علیہ السلام کو سکھایا یہ سوئی جس سے ہم کپڑا سلتے ہیں عدریس علیہ السلام نے ایجاد کی یہ پہیا اور ویل جس کے اوپر سارے ٹرانسپورٹ کا مدار ہے آج کوئی بھی گاڑی ہو یہ ویل ہوتی یہ عدریس علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا اور بہت سی چیزیں انبیاء اکرام کے ذریعے انسانوں کو سکھائی جا رہی تھی تو نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو احکام لے کر آئے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی وہ جو بزرگوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور تعظیم آگے بڑھتے بڑھتے عبادت تک پہنچ گئے تھے پانچ وہ لوگ جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے وفسرین فرماتے ہیں ان کے صالحین تھے وَدْ يَغُوثْ يَعُوقْ نَسْرْ سُوَاعْ یہ اُس زمانے کے صالحین تھے جن کی یہ پوجہ کیا کر دیتے تھے تو نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کو ایک مانو کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی صرف ہمارا سر جھکے گا اللہ کے سامنے اِنَّا عَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ آَذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيعُونَ اور اس عبادت پر اللہ کی طرف سے عجل و ثواب کیا ہے يَغْفِرِ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّ اِنَّا عَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ نُوحًا علیہ السلام کا مزاق اُڑا آیا گیا نو سو پچاس سال تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے چالیس سال کے عمر میں نبوت ملتی ہے نو سو پچاس سال تک پیغام پہنچایا نائن ہنڈرن نائنٹی اور طوفان کے بعد بھی نو علیہ السلام زندہ رہے آور تھاؤزن یرز کی عمر تھی حضرت نو علیہ السلام کی بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کے سامنے کئی جنریشن ختم ہو گئی یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو اتنی عمر دی تھی ورنہ دوسرے لوگوں کی عمر اتنی نہیں تھی سو ڈیڑھ سو سال میں وہ لوگ مر رہے تھے اور بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ان کے زمانے میں عمر زیادہ تھی تو گویا ایک ہی جنریشن سامنے ہیں نو علیہ السلام کے اس پوری زندگی کی محنت کا حاصل کیا رہا ایٹی افراد مسلمان ہوئے چالیس مرد و چالیس عورتیں نو علیہ السلام کا ذکر قرآن میں یہاں پر آیا سورہ انبیاء میں وَنُوحًا اِذْنَادَا مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ نو علیہ السلام ان سے پہلے تھے نو علیہ السلام وہ یا ترتیب میں پہلے ہیں لیکن ہم نے ذکر جو کیا ہے وہ بعد میں کیا ہے وَنُوحًا اِذْنَادَا مِن قَبْلُ نو علیہ السلام نے پکارا رب کو کیا پکارا رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُو مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن اور رات سمجھایا یعنی دن کے حصوں میں بھی ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا رات میں بھی ان کو سمجھایا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا میں نے ان کو آہستگی سے سمجھایا زور سے سمجھایا لیکن میرے سمجھانے سے اور بدگ گئے اور دور بھاگ رہے ہیں وَإِنِّي قُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا وَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جب کبھی میں ان کو پیغام پہنچاتا ہوں تیرا یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ میری بات نہ سنیں وَاسْتَغَشَوْ سِعَابَهُمْ اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں سر پر کپڑا ڈال لینا یہ علامت ہے کہ آپ کی بات سننا نہیں ہے مجھے وَاسَرُّ وَاسْتَكْبَرُ اسْتِقْبَارَ اپنے گناہوں پر جمع رہے اور تکبر کرتے رہے نوح علیہ السلام نے پھر آخر میں سورہ نوح میں یہ دذکرہ ہے نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ ہر کافر کو ہلاک کر دے کسی کو زندہ مت چھو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی تیار کریں جب رہیل علیہ السلام نے کشتی بنانا سکھایا کس طرح لکڑیوں کو جوڑا جائے گا یہ سکھایا جس وقت کشتی بنانے لگے قوم پھر مزاک اڑانے لگے کہ نوح یہاں تو پانی نہیں تم کہاں پہاڑوں میں چلاو گی کشتی لیکن جب نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا مزاک اڑایا گیا تو نوح علیہ السلام نے کہا آج تم ہمارا مزاک اڑا رہے ہو ایک دن آئے گا جب اس کا مزاک کے جواب تم کو من جائے گا اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ آپ ہمارا مزاک اڑا رہے ہو ایک وقت تو آئے گا ہم تمہارا اسی طرح مزاک اڑائیں گے جس طرح تم مزاک اڑاتے ہو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا جب اللہ کی طرف سے تیشدہ وقت آیا ایک علامت یہ بتائی گئی تھی تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے سمجھ جانا کہ عذاب شروع ہو گیا ہے تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی پانی نیچے سے بھی اُبل رہا ہے اوپر سے بھی گر رہا ہے فلڑ کی شکل اختیار کر لی سیلاب آ گیا اس وقت نوہ علیہ السلام کا بیٹا بھی انہی کافروں کے ساتھ تھا نوہ علیہ السلام نے کہا کہ آجا ارکم معنا ولا تکم معل کافرین ہمارے ساتھ سوار ہو جا قال سعابی الى جبلی عصمونی من الماء میں تو پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اس پہاڑ پر چڑنا مجھے بچا لے گا نوہ علیہ السلام نے کہا اللہ عاصم اليوم من امر اللہ اللہ من رحم اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین ابھی تو یہ بات چل رہی تھی کہ ایک بڑی موج آئی اور دونوں کی درمیان حائل ہو گئی نوہ علیہ السلام الگ ان کا بیٹا الگ شیخ سعیدی فرماتے ہیں نوہ علیہ السلام کے بیٹے نے برے دوستوں کی صحبت اختیار کی دوستی اختیار کی نبوت کا خاندان ختم ہو گیا اس کا تعلق اس نبوت والے خاندان سے ڈسکنیک کر دیا گیا اور ادھر اصحاب اکہف کے ساتھ جانے والے کتے کو اللہ نے اصحاب اکہف کے ساتھ ذکر کیا معلوم ہوتا ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے دوستی کا اثر ہوتا ہے جیسی دوستی ہوگی ویسے اثرات آئیں گے انسان پر نوہ علیہ السلام کا ذکر آیا یہاں پر تفصیل کے ساتھ سورہ نوہ کے اندر ہے سورہ آراف کے اندر ہے اور کئی جگہ اللہ تعالی نے نوہ علیہ السلام کو ذکر فرمایا اور جگہ جگہ جہاں پر اولو العزم من الرسل بڑے رسولوں کا ذکر آتا ہے وہاں پر نوہ علیہ السلام کا نام ضرور ہے ایک موسیٰ علیہ السلام ایک ابراہیم علیہ السلام ایک نوہ علیہ السلام اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ساتھ میں آ جاتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالی نے نوہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا جب نوہ علیہ السلام نے پکارا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا کو قبول کی فَرَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ہم نے ان کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو اہل سے مراد ان کے ماننے والے گھر والے نہیں اس لیے کہ قرآن مجید میں یہیں نوہ علیہ السلام کے واقعے میں جب نوہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کیا دعا کیے اللہ تعالی سے وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّا بْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّا وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَا أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ نوہ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے میری فیملی میں سے ہے اور آپ کا وعدہ تو بالکل سچا ہے وعدہ کیا تھا وَأَحْلَكَ بچا لیں گے ہم آپ کو اور آپ کے اہل کو تو نوہ علیہ السلام کا سوال یہ تھا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا اہل کو بچا لیں گے فیملی کو اور یہ تو غرق ہو گیا اللہ تعالی نے فرمایا یا نوہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح اے نوہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا کیوں آپ کا فرما بردان نہیں تھا تو صرف رشتہ ہو جانا یہ کامیابی نہیں دلائے گا اگر ایمان نہیں ہے نوہ علیہ السلام کی بیوی اور نوہ علیہ السلام کا بیٹا دونوں جہنم میں جائیں گے سورة تحریم کے آخری رکو میں دو نبیوں کی بیوی کا ذکرہ آیا ہے جو جہنم میں جائیں گی ایک نوہ علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوت علیہ السلام کی بیوی ناظرین اکرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ٹی وی پر لائف کیوئے نئے کا پروگرام اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی سٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تب بھی آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کی جوابات دیے جائیں گے نوہ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوہ علیہ السلام کو اتنی طویل عمر اتا فرمائے اچھا ایک بات اور اس واقعے میں سمجھ لیں وہ جو کشتی بنائی تھی اس میں کل لوگوں کو سوار کیا گیا وہ لوگ جو نوہ علیہ السلام کے ماننے والے تھے جو ان پر ایمان لائے تھے جو اللہ کے ایک ہونے کے اقرار کرنے والے تھے ان کو بچا لیا گیا ضرورت کی جو جانور تھے ان کو بھی ساتھ رکھا تھا ضرورت کے جانور سے مراد گائے بیل بکرا مکری اونٹ اونٹنی گھوڑا گھوڑی بس باقی جو زہریلے جانور ہیں یا جو درندے ہیں ان کو سوار نہیں کیا گیا تھا کچھ واقعات میں اس طرح ملتا ہے کچھ بیان کرنے والے اس طرح بیان کرتے ہیں شیر اور چیتہ اور زہر والا سامپ اور بچھو وغیرہ کچھ نہیں اللہ تعالی نے سیلاب کے بعد دوبارہ ان کو بنا دیا اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں یہ جانوروں کو اس لیے رکھا گیا کہ جس وقت سیلاب ختم ہوگا اور جس وقت یہ کشتی واپس زمین پر رکے گی سب سے پہلے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان جانوروں سے جو متعلق ہے وہ کیسے پوری ہوگی کہاں تلاش کریں گے ان جانوروں کو اس لیے ضرورت کے جانوروں کو رکھا گیا ایک ایک جوڑی بس اور نوح علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ آئے سب کے سب نوح علیہ السلام کی ضروریت میں تھے اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی سیکنڈ آدم بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام سے نسل چلی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام سے نسل چلی یعنی باقی جتنے لوگ تھے اس کشتی کے اندر ان سے نسل چلی نہیں نوح علیہ السلام کی نسل سام حام اور یافیس ان سے ان کی جو تین بیٹے تھے ان سے نسل چلی ایک کولر لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں نے ایک تفہہ پہلے بھی سوال کیا تھا میں ڈاکٹر عبدالبارد کر رہا ہوں جی جی ایڈی لٹ اف ریسیرچ آلسو ان اس ٹوپک کے کیونکہ یہ میرے کچھ سٹوڈنٹس بھی ہیں جو مجھے یہ بات پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے لیکن قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں اور میں نے سعودی عرب سے بھی جو قرآن شریف شائع ہوا ہے وہاں سے بھی کچھ دیئے کہ ان ترجمے وغیرہ دیکھے ہیں تو بہت سارے قرآن مجید کے جو تراجم کیے گئے ہیں عالم اسلام کی طرف سے اس میں وہاں پہ یہ بعض میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے اور بعض میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا زندہ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ کیا اللہ تعالی یعنی کہ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے جو ریسرچ کے دوران کہ اللہ نور ہے اللہ کی طرف صرف نور نور ہی جا سکتا ہے روح انسان کی جا سکتی ہے انسان فیزیکل نہیں جا سکتا اور کیونکہ اللہ تعالی نور ہے تو آپ نے سورہ مائدہ بھی پڑھی اس میں سورہ مائدہ بھی ہے اس میں بھی سورہ نسا بھی پڑھی سورہ نسا بھی اور یہ سورہ تعالی عمران بھی اس طرح پھر اللہ تعالی قرآن مجید میں سورہ بکرہ میں بھی میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے زمین ہی بنائی ہے اسی میں رہنا ہے اسی میں مرنا ہے اور اسی سے سب کو اٹھایا جانا ہے اور وہ مجھے ریسرچ کے دوران یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ عسائیت کا یعنی تراشا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت عیسیٰ کو فوقیت دینے کے لیے کہ وہ زندہ ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی فوت ہو گئے جن کو سب سے بڑے نبی ہیں سب سے ساری دنیا کے لیے ہیں تو یہ جو عسائیت کا ہے سارا کرشمانہ کے اسلام کا اور یہی دجالیت ہے تو اس کے بارے میں کچھ روچنے ڈالیں انشاءاللہ بتا دے ہیں دیکھیں آپ نے جو سوال کیا وہ بہت اچھا سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ایک کورن لائن پر موجود ہے وہ بھی لینے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ لائن پر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کیا یہ درست ہے کہ جب صوفان نو آیا تھا تو حضرت نو علیہ السلام نے جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا ساتھ رکھا تھا آپ نے سنانی ابھی تو بیان کر دیا ہے جانوروں کا میں نے میوٹ کیا ہے نا ٹی وی اچھا ہے چلیے میں بتاتا ہوں دوبارہ سلام علیکم پلیز میری دعا کیجئے میری طبیعت بہت خراب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفای کام ملے عاجل آتا فرمائیں اور ایک کورن لائن پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں نے پوچھ رہا تھا جو بیٹا نشا کرتا ہے اس کے لئے کیا کیا جی دوسری پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی شادی کے لئے نہیں مان رہی تو کیا کریں انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ پروگرام دیکھتے ہیں اسلام علیکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ نساء کے جو الفاظ ہیں یہ آپ نے غالباً نہیں پڑے ہوں گے وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا لیکن ان کو مشابہت لگ گئی وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَكٍ مِّنْ جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ نہیں ہے ان کے پاس مگر صرف گمان کی اتباع کر رہے ہیں اٹکل پچو سے باتیں کر رہے ہیں وما قتلوہ یقین اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا رفعہ کے معنی اٹھانا جس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں تو صاف لفظوں میں جب قرآن ایک عقیدے کو بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تو پھر یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفاد پا گئے یہ کہاں سے آیا یقین ہے یہ گمراہی کا عقیدہ ہے غلط عقیدہ ہے جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں اور پھر وہ واضح حدیثیں جن میں یہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تمہارے اندر قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہی ہے سورہ زخرف میں آئے تھے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَتِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَتَّبِعُونَ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا باقی آپ کا یہ کہنا کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت دینے کے لیے ایسا کیا گیا تو یہ صحیح نہیں ہے کسی نبی کی اگر ایک جزی فضیلت ہو اس کی وجہ سے وہ کلی فضیلت حاصل نہیں ہوتی جیسے ان یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرے انبیاء کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا درجہ بڑھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مچھلی کے پیٹ میں زندہ نہیں رہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور زندہ رہے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہوگے کیا آپ کو آگ میں نہیں ڈالا گیا اور زندہ نہیں رہے آپ اس طرح تو اس طریقے سے کسی کلی جزی فضیلت کا ہو جانا اس کی وجہ سے کلی فضیلت حاصل نہیں ہوتی اور باقی یہ کہنا کہ دجالیت ہے یہ غلط ہے قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اٹھا لیا ہے آسمانوں پر اور اس طرح دوسرے انبیاء اکرام نے ہجرت کی ہے اس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت زمین سے آسمان کی طرف ہے دوسرا طوفان نوح کے بارے میں ابھی بیان کیا کہ اس زمانے میں جو اس وقت جو کشتی میں سوار کیا گیا انسانوں کے علاوہ وہ کچھ جانور تھے جو ضرورت کے جانور تھے جن سے انسانی ضرورت وابستہ ہے گائے بیل گھوڑا گھوڑی اور بکرا بکری اس طرح جو ضرورت کی چیزیں ہیں ونہ دریندہ اور زہریلے جانوروں کو نہیں رکھا گیا تھا ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا ان کا بیٹا کو نشہ کرتا ہے سورہ انعام کی 45 نمبر کی آیت یہ روزانہ پڑھ کر اس پہ دم کریں یا اس کے کھانے پر دم کر کے کھلائیں اور سورہ کوسر روزانہ 41 ٹائمز پڑھ کے آپ خود دعا کریں بیٹی شادی کے لئے نہیں مان رہی ہے روزانہ آپ سورہ ممتحنہ پڑھیں ونس 28 پارے کی تھرڈ صورت ہے ایک مرتبہ پڑھ کے روزانہ دعا کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آسان ہوگا دعا کرلیتی حق تعالی شان و تمام بیماروں کو شفاہ کامل آجل عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد مبارک و سلیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار ربنا اخفر لنا ذنوبنا و اصرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنا اللہم اننا نسلوکا من خیر ما سألك منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر مستعادکا منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربکا رب العزت عمائے صرفون و سلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتکا یا رحم الرحمن